ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج سے پانچ مہینے پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا ٹین بیگو گریڈی ٹیپس جس سے بہت بھائیوں کو فائدہ ہوا اس کے بعد لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کہ یوٹیوب پر ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں میں نے کنفرم بیٹس کی ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جس سے تین دن کے اندر لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا تین دن اس لیے کہا کہ وہ ویڈیو تین دن ہی چلی تھی کہ یوٹیوب کی طرف سے سٹرائک آگئی اس کے بعد میں نے سٹرائک کی پرواہ کیے بغیر ایک اور ویڈیو اپلوڈ کر دی جو تقریباً دو مہینے چلی لیکن بد قسمتی سے اس پر بھی سٹرائک آگئی اب میں نے سوچا کہ ایک تصویری شکل میں ایسی ویڈیو بنائی جائے جو ہر ملک کے بشندے کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے دوستو آج میں اپنی بات پھر دہراؤں گا کہ بیگو گریڈی پر نئے آنے والوں لوگوں کو پھر سے کہوں گا پلیز اس گیم میں اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کریں کیونکہ اس گیم میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے اور جو پہلے سے کھیر رہے ہیں ان کو کہوں گا کہ اپنا نقصان کور کر کے پلیز 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 اس گیم کو چھوڑ دیں آج کی ویڈیو آپ کا تمام نقصان پورا کروا دے گی اگر یہ ویڈیو آپ نے ور سے دیکھ لی اور جو ٹپس آپ کو میں دے رہا ہوں یہ آپ نے سمجھ لی دماغ میں بٹھا لی تو آپ کا پورا نقصان کور ہو جائے گا دوستو گریڈی سیکونس کا نام ہے جب آپ کو سیکونس سمجھ میں آ گیا تو آپ کی کامیابی کا وہ پہلا دن ہے اس کے بعد آپ کو فائدہ زیادہ نقصان کم ہوگا دوستو پہلے میں آپ کو گریڈی سیکونس بتاؤں گا اور انڈ میں کچھ مزید ٹپس دوں گا وہ ٹپس صرف دو یا تین پوائنٹ کھیلنے والے لوگوں کے لیے ہیں چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں ویڈیو کے بارے میں بتاؤں گا اوپر سے شروع کرتے ہیں ٹیماتر کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹیماتر کیسے اٹھائیں دوستو ٹیماتر اکثر میٹ کے بعد آتا ہے برگر کے بعد تو بہت دفعہ آتا ہے اکثر برگر کے بعد آتا ہے ٹیماتر لیکن کوئی بھی میٹ آئے ٹوانٹی فائیو آئے اسٹک آئے تو اس کے بعد آپ نے ٹیماتر نہیں چھوڑنا اور جب گاجر پہ ہارٹ ہو تب بھی ٹیماتر نہیں چھوڑنا اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ گاجر ہارٹ پہ ٹیماتر مارتا ہے اور یہ بھی ایک سیکونس ہے جس سے میں نے بہت بڑی بڑی بیٹس اٹھائیں ہیں کہ دو پتوں کے بعد اکثر ٹیماتر آتا ہے دو پتوں کے بعد اکثر آپ نوٹ کر لینا یہ بھی اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پتہ کیسے اٹھائیں دوستو ٹیماتر کے بعد آپ نے پتہ نہیں چھوڑنا اکثر ٹیماتر کے بعد پتہ مارتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو جب ٹیماتر مارے ہیں اس کے بعد بھی پتہ آتا ہے اور پچیس پہ ہارٹ ہو تب بھی آپ نے پتہ نہیں چھوڑنا اکثر پچیس پہ ہارٹ ہوتا ہے تو پتہ مارتا ہے اس کے بعد چھلی پہ آ جاتے ہیں کہ چھلی کیسے اٹھائیں دوستو اگر پیلا کلر ییلو کلر مثلا چھلی برگر پچیس انڈ میں ہو تو آپ نے چھلی نہیں چھوڑنے ییلو کلر سے مراد آپ نے دیکھا ہے کہ چھلی کا کلر ییلو ہے برگر کا ٹونٹی فائیو کا یہ چیزیں نہیں چھوڑنے اس کے بعد گاجر کیسے اٹھائیں دوستو اکثر فورٹی فائیو ہارٹ سے سٹیٹ ٹومٹر مارتا ہے تو برگر ہارٹ سے آپ نے کبھی بھی گاجر نہیں چھوڑنے آپ نے نوٹ کیا ہے کہ فورٹی فائیو ہارٹ پہ ٹومٹر مارے اس کے بعد برگر ہارٹ پہ جاتا ہے تو برگر ہارٹ پہ آپ نے بالکل سٹیٹ گاجر ہے اس کو نہیں چھوڑنا جب ٹومٹر ہارٹ آئے اس کے بعد ہارٹ سٹک پہ جائے سٹک کے بعد پھر گاجر پہ ہارٹ آئے تو دوستو اگر ٹومٹر ہارٹ آیا ہے تو پھر ایک ہارٹ چھوڑ کے دوسرا ہارٹ ضرور مارتا ہے ٹومٹر ہارٹ آگیا تو اس کے بعد سٹک پہ آئے گا سٹک ہارٹ نہیں مارے گا اس کے بعد جب گاجر پہ ہارٹ آئے گا تو گاجر ضرور مارے گا تو یہ گاجر ہارٹ آپ نے نہیں چھوڑنی ون ٹو ون کرتا ہے یہ اس کے بعد فورٹی فائیو پہ آ جاتے ہیں فورٹی فائیو کیسے اٹھائیں دوستو آپ دیکھیں کہ سو بیٹس تک فورٹی فائیو نہیں آیا آج کل تو آپ کو پتا ہے گریڈی سافٹوئر آئے میں وہ پورا اکاؤنٹ کر کے بتا دیتے ہیں آپ کو کہ بھئی اتنی بیٹس ہو چکی ہیں فورٹی فائیو نہیں آیا جب آپ دیکھیں فورٹی فائیو سو بیٹس تک نہیں آیا اس کے بعد آپ نے جب گڑی کا ٹائم ہو دوستو مثال کے طور پر چار بج کے پچاس منٹ ہوئے ہیں چار بج کے پچاس منٹ سے لے کر پانچ بج کے دو منٹ تک آپ نے فورٹی فائیو نہیں چھوڑنا جو بھی بیٹس لگائیں اس میں فورٹی فائیو لگانا ہے لگانا ہے آپ نے یہ دس منٹ میں اکثر فورٹی فائیو مارتا ہے اور ایک اور سیکنس بتاتا ہوں کہ برگر کے بعد اگر ٹماٹر آئے اس کے بعد بھی آپ نے فورٹی فائیو نہیں چھوڑنا وہ تیسرا فورٹی فائیو اٹھانے کا چانس اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ میٹ مار رہا ہو مثلا کبھی ٹونٹی فائیو مار رہا ہے سٹک مار رہا ہے برگر مار رہا ہے لگاتار تین چار میٹ آگئے ہیں تو ایک دو بیچ میں سبزی رکھے گا اس کے بعد فورٹی فائیو مار دے گا اس وقت بھی جب زیادہ میٹ آ رہے ہو تو آپ نے اس وقت بھی فورٹی فائیو نہیں چھوڑنا فورٹی فائیو لگانا شروع کر دیں اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹونٹی فائیو کیسے اٹھائیں دوستو جب پیلا کلر ییلو کلر مثلا چلی برگر اینڈ میں ہو تو آپ نے ٹونٹی فائیو نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے یہ ییلو کلر بہت مارتا ہے جب اینڈ میں ہو تو ییلو کلر کوئی بھی نہیں چھوڑنا برگر ہو چلی ہو ٹونٹی فائیو ہو یہ تینوں طور لگانے ہی لگانے ہیں اور گاجر کے بعد بھی آپ نے ٹونٹی فائیو نہیں چھوڑنا جب گاجر مارے گا اس کے بعد آپ نے ٹونٹی فائیو نہیں چھوڑنا میں نے بہت دفعہ ٹونٹی فائیو اٹھایا ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکھ کیسے اٹھائیں دو پتوں کے بعد سیکھ نہ چھوڑیں جیسے پہلے میں نے آپ کو بولا تھا دو پتوں کے بعد ٹماتر نہیں چھوڑنا اس طرح دو پتوں کے بعد تماتر کے ساتھ ساتھ آپ نے سیگ پہ بھی کچھ نہ کچھ ضرور لگانا ہے اکثر پتوں کے بعد تماتر مارتا ہے یا سیگ مار جاتا ہے اور جب سیگ ہارٹ پر پتہ مارے اس کے بعد گاجر پہ ہارٹ آئے تو آپ نے سیگ نہیں چھوڑنے یہ بھی دوستو ایک سیکونس ہے پتہ سیدھے ہاتھ پہ تین پوائنٹ چھوڑ کے برگر تماتر دو پوائنٹ چھوڑ کے آگے پتہ ہے تو پتہ مارے گا اسی طرح گاجر پہ جب ہارٹ آئے تو سیدھے ہاتھ پہ دو پوائنٹ چھوڑ کے جیسے فورٹی فائنٹ چھوڑے گا اس کے بعد ٹونٹی فائنٹ چھوڑ کے تیسرا پوائنٹ جو اسٹک ہے وہ آئے گا تو آپ نے گاجر ہارٹ پہ اسٹک نہیں چھوڑنے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب اسٹک ہارٹ پہ پتہ مارے تو اچھا دوستو ابھی برگر کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو اکثر دس منٹ کے بعد برگر آ ہی جاتا ہے اکثر دس منٹ کے بعد آتا ہے خاص طور پہ دس منٹ کے بعد آپ دیکھو کہ ٹوماتر مارا ہے یا پتہ مارے تو آپ نے برگر نہیں چھوڑنا پتے پر ہارٹ ہو پتہ مارے اس کے بعد برگر پہ ہارٹ چلا جائے تو آپ نے برگر ہرگز نہیں چھوڑنا آج کل جو نیا سیکونس آیا ہوئے یہ ہارٹ چینج کر رہا ہے پتے کے بعد ابھی برگر پہ ہارٹ جاتا ہے پتہ ہارٹ پہ آ گیا ہے تو اس کے بعد برگر پہ ہارٹ جائے گا تو آپ نے برگر نہیں چھوڑنا اب اس میں دیکھیں چلی کے بعد گاجہ رکھیے پھر ٹوماتر کے بعد گاجہ رکھیے پھر بتے کے بعد گاجہ رکھیے نہیں دیکھو تین گاجریں ماری ہیں پھر ٹوماتر پتہ ٹوماتر کیا ہے دیکھو تین گاجریں ماری ہیں پھر برگر پتہ برگر کیا ہے برگر کے بعد دھام MO ups PM up برگر پیچھیں پھر ٹوماتر کے بعد ڈبل برگر یہ آبا کر دل آبا کر کے بھیچوڑے دیکھو منٹ پ۔ شلاملےольшہ کے بعد ایس ایسے سیکونس موجو بھی چلا جہا ہے چلیس موسیقی